اب رہا خربانی کے جانور کے حوالے سے بنیادی طور پر حدیث میں چار عیب بیان کیے گئے ہیں اندھا نہ ہو جانور یا کانا نہ ہو کانا وہ تو کنڈا جس کو ہم کہتے ہیں ایک پٹ جس کا بند ہو تو وہ جانور بھی عیب دار ہے اس کی خربانی درست جانا نہیں ہے اب آپ پہچھانیں گے کیسے کہ جانور کی آنکھ دکھائی دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے تو کیا ہے اس کے لیے ایک ذریعہ یہ بتایا گیا ہے چارہ ڈالنے سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جانور کی اگر آنکھ دکھ رہی ہے تو وہ چارے کو دیکھ کر اس کی طرف کیا ہوگا مائل ہوگا آنکھ نہیں دکھ رہی تو پھر چارہ اس کو دکھائی نہیں دے گا تو کانا نہ ہو اور دوسرا کیا ہے معلوم ہے دم یا کان ونبئی تھڑ سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو کسی بھی چیز کے دم کے یا کان کے تین حصے کر دے اور اگر ایک حصہ کٹ کے اتنی مقدار میں کٹا ہوا ہے تو پھر دم یا کان تو پھر اس کی خربانی درست نہیں ہے نئے جانور کو بساوقات وہ ایک چپ وغیرہ لگانے کے لیے انشورنس وغیرہ کا کچھ رہتا ہے پیلی چپ آپ کو نظر آئے گی کانوں پر جانوروں کے تو وہ اس کے لیے اگر چھید مارا گیا ہے یا نشان کے لیے اگر مارا گیا ہے تو وہ سراخ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اسی طرح اگر کسی جانور کے سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو خربانی درست نہیں ہے اوپر تھوڑا کونہ ہونا نکل گیا ہے یا بساوقات نشان کے لیے کونہ کاٹ دیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر کسی جانور کے کان بلکل پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو پھر وہ عیب ہے کان ہیں لیکن کٹے ہوئے ہیں تو ون بائی تھڑ کا لحاظ رکھا جائے گا تو اس سے کیا ہے اگر ون بائی تھڑ کے اتنا کٹے ہوئے ہیں تو خربانی درست نہیں ہے نہیں تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے یا نشان کے لیے گیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اسی طرح جانور کا کان آڑ میں کٹے تو آپ ون بائی تھڑ دیکھیں گے لیکن چیرے تو تو چیرہ ہوا آگر ہے تو پھر وہ اس سے خربانی میں کوئی حرش نہیں ہے آپ خربانی دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ تو ہو گیا دانت کے حوالے سے پورا دانت جانور کے کیا ہے ٹوٹے ہوئے ہیں پورا دانت پورا دی ہیں تو پھر ویسے جانور کی بھی خربانی درست نہیں ہے ایکہ دو کچھ ٹوٹ گئے ہیں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اسی طرح زبان کٹی ہوئی ہے تو زبان بھی اگر ون بائی تھڑ کٹی ہوئی ہے تو بھی اس کی خربانی درست نہیں ہے من صاحب زبان تو مم میں رہتی کیسا پچھاننا تو بتا رہے ہیں چارہ دالو خود بخود وہ کیا کرے گا زبان معلوم ہوگی کیونکہ وہ چارہ آپ کی طرح ہاتھ سے نہیں اٹھاتا کھانا وہ کیا کرتا ہے زبان سے اٹھاتا ہے تو لہذا اس سے آپ کو کیا ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا جانور کے وہ کٹی ہوئے ہیں زبان یا نہیں اور اسی طرح جانور کی عمر کے بارے میں یاد رکھی اس کو دو دانت ہونا نیچے کے تو کم از کم دو دانت اس کے دو سال کی علامت ہے تو آپ جو نا یہ دھنگروں کی بات سن کر یا جو خوریشی برادرز کی بات سن کر خوریشی برادرز نے بات ایماندار ہے بات دنیا پرست ہے ہر طبقے میں ایسے ویسے لوگ ہیں ہمارے میں بھی ہیں ہر ایک میں ہیں تو بہرحال وہ دھنگر تو جانور ایک سال کا ہے تھوڑا زیادہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں دیر سال کا لیجئے دو سال کا لیجئے اور نہیں بولیں گے مصحب خیمت زیادہ مل جاتی خیمت زیادہ ہوتی تو ایک مثال واقعہ میں حجیث سے آپ کے سامنے پیش کرتا چلو ایک مرتبہ خوربانی کا وقت آیا تو صحابہ اور سرکار نے مل کر ایک بڑا جانور خریدا تو جانور کیا ہے تقریباً سات دیرہم میں کچھ جانور خریدا گیا ہی ہے تو آپ جوہنا وہ اللہ کی راہ میں ہی جا رہی ہے آپ کو پریشان ہونے کی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہرحال تو آپ کو کنفارم ہو جائے یا کوئی مسلمان دیندار آدمی جو تجربہ رکھتا ہو وہ اگر خوربانی وہ کہہ دیکھے جوہنا یہ جوہے یہ ایک سال کا ہے تو آپ کیا کریں اس وقت دیں وہ غیر مسلم کی بات کیا کریں آپ نہ سنیں تو چھوٹا بکرہ یا بکری ایک سال کا ہونا چاہیے اور گائے یا بیل یا کھلگا یا بھینس یہ دو سال کے ہونے چاہیے ان کی عمر اور اونٹ کیلئے اونٹ یا اونٹنی کی عمر پانچ سال کیا ہونی چاہیے ہونی چاہیے عام طور پر ہمارے پاس کیا ہے مالو بھین یہ دیکھا جا رہا ہے وہ پوٹلا جو ہوتا ہے جس کو دمبا ہم کہتے ہیں پوٹلا جس کو کہتے ہیں اگر وہ چھے مہینے کا بھی ہو لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ ایک سال کے بکروں یا چھیلوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک سال کا نظر آ رہا ہے تو گنجائش ہے اس کے خربانی دینے کی لیکن یہ صرف دمبے میں ہیں لیکن یہ خائدہ ہم لوگ چھیلے میں بھی استعمال کر رہے ہیں گائوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں بیلوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے آہ نہیں بیل موٹا تازہ ہے دو سال کا نہیں ہے اگر دو سال کے اتنا دکھرہ ہو رہے تو نہیں وہاں یہ گنجائش نہیں ہے یہ صرف دمبے میں ہے گنجائش آپ یاد رکھئے صرف پورٹلاج دمبہ مطلب پورٹلاج جس کے لیے وہ جوہاں گنجائش ہے باقی دوسری جگہ نہ چھیلے میں ہے نہ چھیلی میں ہے نہ گائے بائل بھائیں سکھل گئے وغیرہ نہ اونٹ میں ہے تو اس بات کا خاص طور پر جوہاں نا جہاز رکھئے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر لگانا نہیں ہے یہ سب چیزیں شریعت میں جہاں تک گنجائش ہے وہاں تک ہی استعمال کرنا ہاتھ پکڑ ہو گئے تو پہنچہ نہیں پکڑنا سمجھے یہ گلہ نہیں پکڑنا یہ ایک گنجائش شریعت میں جتنی رکھی گئی ہے اتنی ہی اپنانے کی ضرورت ہے اپنے طور پر خیاس آ رہی کر کے ہم مسائل کیا کر دیتے ہیں پیدا کر لیتے ہیں تو یہ جانور کا ایب یعنی اندھا نہیں ہونا زبان یا دم یا کان ایک تہائی کٹے ہوئے نہیں ہونا دات پورے کٹے ہوئے نہیں ہونا سینگ پوری جڑ سے نہ ہونا اور جوانا کان بلکل پیدایشی طور پر جوانا اگر نہ ہو تو یہ بھی ایب ہے اور جانور کی تھن یا شکتی تھن کے مطلب یہ تھن کٹی ہوئی نہ ہو اور وہ جو لڑی ہوتی ہے جو نپل کا ٹیپ میں ہوتی ہے بچہ جسے دودھ پیتا ہے اگر بکری میں ایک کٹی ہوئی ہے گائے میں دو کٹی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے ایب ہے تو لہذا وہ بھی دیکھ لیں اگر جانور کو بسا وقت تھوڑا بہت کاٹا وغیرہ چھپ جاتا تھوڑا بہت مار لگ جاتا تو لیکن جو ہے نا کیا ہوتا وہ پیر ٹیک کر اگر چلتا ہے تو وہ لنگڑے تھوڑا لنگڑ رہا ہے لیکن پیر ٹیک رہا ہے تو وہ لنگڑے میں شمار نہیں ہوگا پیر بالکل اٹھا کر چل رہا ہے تین پیروں سے تو پھر وہ لنگڑا شمار ہوگا تھوڑا بہت کاٹا چھپ کر وہ اختیہ طور پر وہ کیا کر رہا ہے لنگڑ رہا ہے مگر پیر ٹیک رہا ہے تو وہ لنگڑا نہیں ہے اور اسی طرح جانور اتنا دبلہ پتا ہے کہ ہڈیوں میں گود تک نہیں ہے خربانی کے مقام تک چل نہیں سکتا اس کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے تو پھر وہ جانور کی خربانی بھی درست نہیں ہے اور بیمار جانور اتنا بیمار ہے کہ وہ چارہ چھر نہیں سکتا ایسے یہ بیمار جانور کی بھی خربانی درست نہیں ہے تو لہذا اس بات کا یہ عیب دار جانور ہے اس کا لحاظ آپ کو رکھنا ضروری ہے اب رہا خربانی دیتے وقت چند ضروری چیزوں کا آپ جو ہےنا لحاظ رکھیں اگر کسی جانور میں عیب تھا پہلے سے لیکن جو ہےنا بعد میں خربانی تک ٹھیک ہو گیا جیسے لنگڑا تھا تھوڑا مار لکھ کے لنگڑ رہا تھا ایک پہلے تین پہلوں سے چل رہا تھا لیکن پہلے آپ پہلے لے لیے تھے آٹھ دن پہلے خربانی کا دین آنے تک وہ اچھا ہو گیا وہ لنگڑا پن چلا گیا ختم ہو گیا یا بیمار تھا سہت مند جو ہےنا ہو گیا دبلہ پتلا تھا کھا پی کر اچھا موٹا ہو گیا گرباری شروع ہو گئی گھاس آ گئی کھایا پیا یا آپ علاج کرائے کچھ اس کو حازم وغیرہ کی ٹانک دلا دیا وہ کھا لیا پی لیا اچھا ہو گیا یہ عیوب پہلے عیب دار تھا لیکن خربانی کے دن تک وقت تک عیب چلے گئے تو پھر اس خربانی وہ درست ہے لیکن خربانی درست ہے لیکن یہ جانور بے عیب تھا خربانی کے وقت زبا کرتے وقت اچھل کود میں کیا ہو گیا لنگڑا ہو گیا یا سینگ ٹوڑ لیا یا کچھ بھی ہو گیا یہ خربانی کے وقت ہو تو پھر کیا ہے مانو وہ عیب دار نہیں ہے لیکن خربانی سے پہلے ہوا ایک دن پہلے ہو ایک گھنڈا پہلے ہو لڑ لے کے کر لیا تو پھر وہ عیب ہے عین خربانی کے ٹائم پر گراتے وقت لٹاتے وقت یا اوچھنکود میں اگر ایسا ہوتا ہے اچھا جانور عیب دار بن جاتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے یہ قربانی درست ہے تو یہ ضروری باتیں عیب کے حوالے سے مختصر آپ کے سامنے بیان کی اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں اور تیسری بات جانور کی میرا ایک مشورہ یہ کہ جس طرح آپ بکرے کی معاملے میں عمر دیکھتے ہیں بڑے جانور کے معاملے میں بھی خاص طور پر خوریشی برادرز کو اگر آپ دیتے ہیں تو وہ بساوقات لاعلمی کی بنیاد پر یا خوف خدا کی بنیاد پر نہ ہونے کی بنیاد پر یا دنیا کی حرص میں وہ حضرات کیا کر رہے ہیں بساوقات کم عمر کے جانوروں کو بھی دو سال کا کہہ رہے ہیں جب تک آپ مطمئن نہ ہو تو آپ اس وقت تک کیا کریں خوربانی کا جوہنا نہ دیں یا اگر علماء اگر اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو علماء اگر ذمہ داری لے رہے ہیں یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جانور ہم دو سال کا کاٹیں گے تو پھر آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جوہنا اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیں دو سال کا لحاظ رکھیں نہیں کہیں آپ کو یہ ایسی اطلاع مل جائے کہ کسی مدرسے میں یا کسی علم دین کے پاس اگر دو سال کی عمر کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے تو پھر آپ اس معاملے میں خوربانی کا جانور وہاں دینے سے احتیاط کریں احتیاط کریں تو لہذا اگر ممکن ہو سکے آپ تنہا جانور خرید رہے ہو یا مدرسے میں بھی خرید ممکن ہو سکے تو جانور دیکھی ہے یا جانور دیکھنا ممکن نہ ہو کیونکہ مدرسے میں بہت سی خوربانی کے کیا ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں ہوتے ہیں یا وہاں ہوتے ہیں وہاں کسی کے لئے کوئی جانور متعین نہیں کیا جاتا بس خوربانی کے درست جو جانور ہے وہ کا ہے کاٹا جاتا ہے تو بتانا بس آخات مشکل ہوتا ہے تو ویسی صورت میں اگر کوئی علم دین یقین دہا نہیں کرائے اور آپ کو وہ احتمام کرتے ہیں اس بات کا تو پھر آپ کیا کریں اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن اگر کہیں ایسا معلوم ہو کہ احتمام نہیں ہو رہا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی لاپروائی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تو پھر آپ اس مقام پر دینے سے کیا کریں احتیاط کر لیں یہ بات کا خاص طور پر جانور کی عمر میں لحاظ رکھیں اب رہاں جانور کو زبا کرتے وقت عام طور پر جو ہے نا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ خوربانی دینے والا خود جانور کو کیا کریں زبا کریں اگر وہ زبا کرنا نہ جانتا ہو یا قوت اس کے اندر زبا کرنے کی نہ ہو تو وہ سامنے کھڑا رہے اور دوسرا آدمی اس کی خوربانی جانور کو زبا کرے یا اگر وہ زبا خود بھی نہ کرے سامنے بھی نہ کھڑے ہو دوسرے مقام پر ہے تو پھر کیا کریں معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ مستحب ہے جانور زبا خوربانی آپ کی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہمارے پاس مستحب مسائل کو بہت خطرناک انداز میں کیا کیا جا رہا ہے فرض کے درجے میں کیا کر دیا جا رہا ہے اس کو لے کر پریشان کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر بساوقات خوربانی دینے والے کو طاقت نہیں ہوتی یا خوربانی جو ہے نا دینے کی خوت نہیں ہوتی زبا کرنے کی خوت نہیں ہوتی طاقت نہیں ہوتی یا زبا کرنا نہیں آتا تو وہ ایسے وقت میں کیا زید کرتا ہے کہ میں ہی خوربانی دوں گا وہ ایسی صورت میں ہوتا کیا بساوقات خسائی کے ہاتھ کی جو ہے نا خرابی آ جاتی ہے زبا اگر آپ صحیح نہیں کرے جانور بھی دک گیا تو پھر بساوقات چھوڑا کا ہے خسائی کے ہاتھ پر بھی جو ہونا چل سکتا ہے یا جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ آپ اسے سا کر رہے ہیں کھیلے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ مرغی نہیں ہے جانور ہے سمجھے تو لہذا زبا صحیح بساوقات کیا کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں زبا نہیں کرتے ہیں نہیں آرہا تو آپ دوسرے کو دیجئے یا تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے یا جانور کی پوری رگیں نہیں کرتی ایک تو چارے کی رگ سانس کی رگ شہ رگوں کو دو رگوں کا کٹنا زیادہ بہتر ہے کم از کم خون کی دو رگوں میں ایک تو کٹنا ضروری ہے لیکن آپ کو زبا کرنا صحیح نہیں آتا شروع کر دیتے ہیں اب وہ جانور پر پھرائے تھے وہ جانور صحیح طور پر زبا انہوں نے خوت کے ساتھ اسے پھرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے وہ طریقے سے زبا کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کو یا تو خوت نہیں ہوتی یا تو نہیں آتا اب میں کٹنے کی خواہش جو ہے بڑی ہوتی ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بڑے عرما نکلے مگر پھر بھی کم نکلے تو یہ جو ہے ایسا ہو کر رہے ہیں بساوقات کیا کر دیتے ہیں خربانی ہو جاتی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ آدھا جانور کٹ کے ہٹ جاتے ہیں پورا جانور زبا نہیں ہوتا یہاں ایک خابل اگر بات یاد رکھیں کہ آدھا جانور کٹ کے آپ ہٹ گئے اگر اتفاق سے باقی آدھا جانور جو خسائی کٹ رہا ہے اگر وہ غیر مسلم ہو تو پھر آپ کی خربانی ہی نہیں ہوتی مسلمان بھی ہو تو آپ یا آدھا کٹ کے پھر ہٹ کے آپ خود کٹ رہے ہیں یا بازوک جوہنا خسائی کو آپ کٹنے کے لیے دے رہے ہیں تو آپ خود کٹ رہے ہیں تو احتیاطی پہلو بتا رہا ہوں اس میں تھوڑی تفصیل ہے لیکن آپ کے لیے احتیاط بتا رہا ہوں وہ تفصیل آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس لیے آسان اور احتیاطی طور پر میں بات بتا رہا ہوں اگر آپ آدھا کٹا کے جوہنا ہٹ گئے پھر جوہنا پھر دوبارہ کٹا رہے ہیں کٹ رہے ہیں اسی کو to be continued جیسا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو دوبارہ خود کٹ رہے ہیں یا خسائی کو کٹ رہے ہیں تو آپ بھی خود کٹ رہے ہیں تو بسم اللہی واللہ اکبر کہہ لیجئے اور جو مسلمان خسائی کو دے رہے ہیں تو اسو بھی کہیے کہ تلخین کرے کہ وہ بسم اللہی واللہ اکبر کہہ لے غیر مسلم کو ہرگیز کیا کرے نہ دیں یہ احتیاطی قول میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں یاد رکھیں اس میں تھوڑی تفصیل ہے لیکن وہ تفصیل آپ اس وقت اندازہ اس کو اپنا نہیں سکتے اس کو اپلائی نہیں کر سکتے اس لیے میں آسان اور محتاط اور سیف سیڈ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو بہرحال یہ بات جہاں نا ذہن میں رکھے تو بہرحال آپ کو نہیں آ رہا تو دوسروں کو دے دیں اور خربانی کا جانور سامنے زبا کرنا یہ مسئلے کو اتنا شدہ سے اب ایک مدرسے میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے خربانی کا جانور میں آنے تک نہیں کاٹنا بول کے بولتے ہیں اب وہاں آپ کے علاوہ چھے لوگ اور ہوتے ہیں اب آپ کی خاطر وہ چھے لوگوں کو تاخیر تو نہیں کر سکتے یعنی تو جلدی آ جاتے ہیں اور حصہ بعد میں لکھائے رہتے ہیں آپ کا نمبر دو بجے آنے والا رہتا نہیں اب میں آیا ہوں نا میں اولیب ہوں لہذا میرے سامنے زبا کر رہا باقی کی پورے لوگوں کو کیا کر رہا آپ کی گائے کا نمبر آپ کے جانور کا نمبر پندرہ نمبر رہتا آپ ایک نمبر پہ نماز پڑھتے سیدھا آ جا رہے آ کے بارے میرے سامنے میرا جانور زبا کر یہ اس طرح تکلیف مالائی اتاق ہے یہ مستحف چیز ہے اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے حضر سہولت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں اور جانور کو جانور کے سامنے کیا کریں زبا نہ کریں اس سے ایک جانور کو کیا ہوتی ہے ایک وحشت ایک تکلیف ہوتی ہے مثال کے طور پر یہاں آپ کھڑے ہوئے آپ کے سامنے خطل ہو جائے تو پھر آپ کی کیا حالت ہوتی ذرا بتائیے تو لہذا یہ اس طرح جانور کو بھی تکلیف نہ دیں اور تیز چھوری سے تیز چھوری سے جانور کو کیا کرنے زبا کریں اور پٹکتے وقت بھی کیا کریں رحمدلی سے ایک مظاہرہ کریں وہ کوئی بال نہیں ہے فٹبال یا والی والی یا باسکٹ بال کہ آپ اس کو دبا کر کیا کریں پٹ کے وہ ایک جانور ہے اس کے اندر جان ہے رحمدلی کا اسلام نے کیا کیا ہے اس کا حکم دیا ہے ایک سنجیدگی سے کیا کریں اس کو لٹائیں خواہ وہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو آج کل فیس بک پر الحمدللہ بہت صحیح آ گیا وہ ایک باس ویڈیوز آ رہے ہیں کہ بڑے جانور کو آہستہ سے کس طرح گلانا چاہیے وہ ویڈیوز میں میں سمجھتا ہو اپلائی کرنے میں زیادہ بہتر بات ہوگی تو بڑی آسانی سے جانور کیا ہو رہا ہے بڑا جانور اس سے گر رہا ہے تو بہرحال زبا کے بعد بھی جانور تخت پانچ منٹ میں تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن اس دن ہمارے خوریشی بھائیوں کو چورا مار کر کیا کر دیتے ہیں اس کو جلدی جانے کی جلدی اس کو جان جانے کے لیے کرتے ہیں یہ غیر انسانی حرکت ہے شریعت اس سے کیا کرتی ہے منا کرتی ہے مَلَّمْ يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی اس پر رحم نہیں کرتا اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے یہ جانور کے عیب اور زباہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کیا ہے عرض کی گئیں مختصرا اور ضرورتا